اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سے ممید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں کوئی دکھدر تکلیف ہیں سب اللہ تعالی ہماری دور کریں اور جو بیمارے ان کو شفاہ دیں چلیں آج کی اسی انہی دعاوں کے ساتھ آج کی بلوکہ کرتے ہیں سٹار یہاں بھی آپ لوگ کو دیکھ رہی ہوں گے تھوڑا سا ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں کیا بنانے لگی ہوں تو آج میں ایڈیا کچن میں بن رہا ہے قدو گوشت جو کہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہوتا لیکن ہمیں پسند کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی ان کی بھی یہ سب سے فیورٹ سبزی ہے پہلے میں ابھی نہیں کھاتی تھی لیکن شادی کے بعد سے میرے سسرال میں ماشاءاللہ اتنا بنا کہ مجھے بھی عادت ہوگی میں بہت شوق سے کھاتی ہوں تو اس کو قدو شریف بھی بولنا چاہیے تو انگریڈینٹس میں نے آپ کو دکھا دی ہیں تو یہاں پہ میں آئل لوں گی ساتھ ساتھ آپ سے باتیں کرتے جائیں گے تو میرے اسمنٹ کو بھی اتنا بسند نہیں ہے وہ سیمپل نہیں کھاتے لیکن کوئی چکن یا میٹ وغیرہ ہم ڈالیں تو پھر کھا لیتے ہیں شوق سے تو بس کافی دنوں سے یہی ہو رہا تھا چکن کھا رہے تھے تو میں نے کہا چلیں تھوڑا چینج ہو جائے گا تو وہاں سبزی بنا لیتی ہوں تو آج کو جتنا زیادہ اس تمام نے کیا اب جس یہ سبزی ہی بنی تھی کیونکہ میری طبیعہ تھوڑی خراب تھی تو بس میں نے جس یہ سبزی ہی بنائی تھی تو یہاں پہ میں نے پریشر میں ایک پیاس کٹ کے اس کو ڈال دیا اس کو ہلکا سا برون کرنے کے بعد میں نے اس میں ٹوماٹر ڈال دیا تھے ایک ٹوماٹر لے لیا تھا وہ ڈال دیا ٹوماٹر ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے جب ہمارے ٹوماٹر سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ اور یہ تھوڑا سا سبز مرچیں ایک دو وہ ڈال لیں گے بری کٹی ہوئی تو بس یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور بون لیں گے تھوڑی دیر کیونکہ مسالہ ہم جتنا اچھا بونیں گے اتنی اچھی ہمارا خانہ تیار ہوتا ہے تو مسالہ نیچے نہ لگے اس لئے میں کہیں کہ اس میں پانی بھی ایڈ کر رہی ہوں تو جب مسالہ اچھے سے بون جائے گا تو ہم اس میں پھر ڈرائی مسالے اپنے ڈال لیں گے تو ڈرائی مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے دوبارہ اچھے سے بون لیں گے تو بس یہ سیمپل سی ریسپی ہے جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے بعد ہم اس میں میٹ ڈال کے اس کو پندرہ منٹ کے لیے پریشر لگا دیں گے تو اس سے بہت اچھے سے ہمارا میٹ گل جائے گا تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو بس اس میں میں نے اس کے بعد دو گلاس پانی کے ایڈ کر دیئے تھے اس کو پندرہ منٹ کے لیے میں نے پریشر لگا دیا تھا اور اس کے بعد میں نے جب پریشر کھولا تو تھوڑا سا میٹ گل چکا تھا اس کے بعد میں نے اس میں آدھا کلو کے قریب یہ میرا میں نے قدو تھا جو بریک بریک میں نے کاٹ لیا تھا تو وہ ایڈ کر دیا اور قدو ایڈ کرنے کے بعد میں دوبارہ اس سے دس منٹ کے لیے ویٹ لگا دوں گی تاکہ یہ اچھے سے گل جائے کیونکہ ایسے بہت لیٹ قدو گلتا تو ہم لوگ زیادہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا پریشر کا استعمال ہی کرتے ہیں کیونکہ میرے بھی اسنا ٹائم نہیں ہوتا میں جوب بھی کرتی ہوں تو میں زیادہ اپنے کھانے پریفرنس دیتی ہوں کیونکہ پریشر کر میں ہی بناوں تاکہ جلدی بن جاتے ہیں تو یہ میں نے قدو کو پریشر لگانے کے بعد پندس منٹر بعد کھول لیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ گل چکا ہے اور میں نے اس کو دو تین سے چار منٹ کے لیے دوبارہ گرم مسالہ ایڈ کر کے بھون لیا تھا اور یہاں میں بس مارا قدو ایڈ ہے یہ چھوٹی سی ریسپی تھی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی آپ لوگ میری ویڈیو کو اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بس آپ اور بیل کا بٹن بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیوز کے نوٹیفکشنز آپ کو ملتے رہیں چلیں اسی کے ساتھ مجھے دیں اجادت آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا میں آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی ملیں گے نیکسٹ ایک اور ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجادت دیجئے اللہ حافظ